اسلام علیکم اسپرنس امید ہے آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اور آپ کی سٹڈی اچھی جا رہی ہوگی اب جو میں ٹاپک آپ کو بتاؤں گا جو کلاس ہماری ہوگی اس میں ہوگا ہول نمبرز انٹیجرز اور ڈیسیملز کو نمبر لائن پر کیسے شوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ہول نمبرز کو کیسے نمبر لائن پر شوک کریں گے انٹیجرز کو کیسے نمبر لائن پر شوک کریں گے اور ڈیسیملز کو کیسے نمبر لائن پر شوک کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں لے لیتا ہوں ہول نمبرز سے ٹھیک ہے نا کیا کہ ہول نمبرز ٹھیک ہے آن آن نمبر لائن ٹھیک ہے ہول نمبرز آن آن نمبر لائن تو یہاں پہ جو میں آپ کو سجسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہول نمبر ایکچولی ہوتے کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں w hole number set ٹھیک ہے hole number set یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس digit سے سٹارٹ ہوتا ہے zero one two three up to so on یعنی یہ up to infinity ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو set ہوا اس کو ہم کہتے ہیں hole number set یعنی اس میں zero سے لے کے positive ویلی سیڈ تک لا محدود numbers شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ آسان ہوگی آپ اس کو number line پہ show کرتے ہیں پہلے ہمیں پتہ چل گیا ہے نا کہ ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس حیق ہے چیز تو اب اس کو number line پہ show کرتے ہیں number line آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے میں نے جسٹ ایک ڈراؤ کر دی تو یہ دیکھنے ٹھیک ہے یہ number line میں نے ڈراؤ کر دی اب میں کہتا ہوں کہ اس کو اس کے اوپر میں hole numbers کو show کرتا ہوں ٹھیک ہے تو چونکہ hole numbers ہیں وہ zero سے start ہونے minus نہیں ہے تو minus side والی side میں چھوڑ دیتا ہوں one ٹھیک ہے two پھر دیکھن three پھر four ٹھیک ہے پھر five پھر six seven eight nine ٹھیک ہے ten eleven پھر twelve پھر thirteen پھر fourteen پھر fifteen پھر sixteen ٹھیک ہے and so on آگے بھی جاتا ہے تو یہ اپنے hole numbers کو show کیا کہ اس پہ ایک number line ٹھیک ہے اس کو example سے سمجھتے ہیں example ٹھیک ہے example کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ represent represent ٹھیک ہے hole numbers zero zero eleven on ٹھیک ہے نا on a number line یہ number line ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ show کرنا ہے zero to eleven آپ سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے number line draw کر دینی ہے یہ دیکھیں میں اس کو لگا جاتا ہوں یہ میں نے draw کر دیا number line کو اب اس number line کو ہم further discuss کرتے ہیں کہ اس پہ کیسے آئے گا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے zero سے eleven ہے تو یہ چیز تو آپ کو بالکل انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے یہ positive والی سائیڈ ہے تو یہ دیکھیں zero ٹھیک ہے one two پھر کیا three پھر four پھر five پھر six پھر seven پھر eight ٹھیک ہے پھر nine پھر ten پھر eleven یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ان کے درمیان کا جو distance ہے جیسے zero اور one درمیان one اور two درمیان تو یہ ہمیشہ same ہونا چاہیے کیوں کیونکہ zero سے one تک جو difference ہے one ہے one سے two تک بھی difference one ہے اور two سے three بھی difference one ہے ٹھیک ہے تو same ہی difference آپ نے رکھنا ہے یعنی ان آدات کی درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ نے برابر رکھنا ہے ٹھیک ہے ان numbers کے درمیان یہ دیکھیں یہاں تک میں نے لکھتی ٹھیک ہے اب آپ سے جو کہا گیا تو وہ کیا کہا گیا تھا کہ zero سے لے کہا تک eleven تک ٹھیک ہے تو یہ zero ہے اور یہ eleven ہے میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے لائن پھر ٹھین اور پھر eleven اور ادھر بے شک آپ یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا اس سے کلیر ہو جائے گا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ number line پہ دو چار number تو ہوتے نہیں ہیں تو اس لیے جو آپ نے specify کر دینے وہ آپ نے کوئی اس کی علامت لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو اب کسی بھی بندے کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ zero سے دیکھ eleven تک کو specify کیا گیا ہے اور ان کو point کیا گیا ہے یا represent کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے بک میں دیا گیا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا طریقہ ہے یہ زیادہ بیٹر ہے یہ دیکھیں ادھر آپ نے zero سے start لیا one پھر two پھر three پھر four ٹھیک ہے five پھر six پھر seven پھر eight ten ٹھیک ہے اور پھر eleven بس یہ آپ نے show کر دی باقی آپ نے سارے چھوڑ دی ہیں کیونکہ یہ سیکونس میں ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یا اوپر والا یا نیچے والا ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ کو اب ایک اور بھی اگزیمپل آسکتی ہے اگزیمپل اور ٹھیک ہے کیا کیا ریپریزنٹ کرنا ہے three five seven eleven ٹھیک ہے on on number line یہ یہ بھی تو ہو سکتا اچھا اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے سب سے پہلے جو draw کرنا ہے number line آپ number line کو draw کر لیں یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں zero سے start کرتا ہوں کیونکہ سارے ہیں کیا positive ہے نا مجھے negative لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے three پھر four پھر five پھر six پھر seven پھر eight پھر nine پھر ten پھر eleven پھر twelve پھر پھر thirteen ٹھیک ہوگی ہے نا اب آپ نے کون کون سے پوائنٹ کرنے ہے یہ دیکھیں three ٹھیک ہے پھر five ہے یہ دیکھیں ادھر بھی dot لگا دیں یہ ہو گیا five ٹھیک ہے اور پھر کیا ہو گیا seven ہے تو یہ seven ہو گیا اور پھر کیا eleven ہے تو یہ دیکھیں eleven ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا مطلبہ کام ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کے point two کی طرف two کیا کہتا ہے کہ integers on a number line ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں two پہ integers on number line ایسے ہی ہے نا تو number line پہ ہم نے integers کو show کرنا ہے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ پتاؤں کے topic ہے کیا تو integers آپ کو پتھ ہونا چاہیے کہ what is integers basically ٹھیک ہے integers کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لگا لیں اور یہ پہ آپ ایسے کریں کہ integers ہمارے پاس ہوتے ہیں z set of integers set of integers یا integer numbers ٹھیک ہے integer numbers بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا set of integers ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں zero plus minus one plus minus two plus minus three اور آگے چلیں آپ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں تو دوسرا طریقہ اس کا پھر یہ ہے کہ وہ z set of integers ہے آپ نے zero درمیان میں رکھا left پہ آپ minus پہ آتے رہے ٹھیک ہے اور right پہ آپ کیا کریں گے positive پہ آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یعنی اس طرف آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے positive ہے integers ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا تین categories ہیں integers کے یہ ہے negative integers اور ایک کیا ہوتا ہے zero ٹھیک ہے positive integers negative integers اور zero یہ تینوں categories میں نے show کر دیا اب آجاتے ہیں number line پہ number line پہ ان کو دکھائے جا سکتا ہے نا number line پہ سی دی سی بات ہے center پہ آپ کیا لگا لیں center پہ اس کے لگا لیں zero left side پہ جائیں گے تو minus one پھر minus two ٹھیک ہے ایسی آپ فردر جائیں پھر کیا minus three پھر کیا minus four ٹھیک ہے نا minus five پھر minus six وغیرہ اور اس طرف جائیں گے one two ٹھیک ہے three پھر کیا four پھر کیا five پھر six پھر seven وغیرہ ٹھیک ہے تو ایک چیز اور ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو positive integers ہیں یہ والے سارے ہیں یہ سارا positive ہے اور یہ جو negative آپ کے پاس ہیں وہ start ہو جاتے ہیں یہاں سے ایسے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو zero ہے یہ والا یہ تو آپ کو الڈی پتا ہے کہ یہ کو کہیں positive integers ٹھیک ہے اور یہ جو باقی ہو گیا یہ تو آپ پتا چل گیا ہے کہ کس چیز پہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا آپ بے شک اس کو ایسے کر لیں تاکہ ذرا آسانی ہو اور understood ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح ہو جاتا ہے تو negative ہو ہے تو اس طرح جائے کہ وہ کیا ہوگا positive امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ کسی example کے solve کرنے کی ٹھیک ہے تو ایک example میں اس کا کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں باقی انشاءاللہ جب exercise کریں گے تو اس میں کافی سارا کچھ clear ہو جائے گا تو کیا ہے example یہ ہے کہ represent ٹھیک ہے represent کیا کرنا ہے represent ہم نے جناب کرنا ہے minus four on the number line ٹھیک ہے on the number line ٹھیک ہے تو جو number line ہو گا اس پہ minus four آپ نے کیا کرنا ہے represent کرنا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پہلے ہمیں number line کو لگانا ہوگا یہ دیکھیں number line کو ہم بناتے ہیں پہلے یہ چیز پہلے کی اب جو باقی چیزیں وہ ایسے ہونی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ number line تو ہو گیا نا number line آپ کے پاس آگیا ہے تو چونکہ minus four چاہیے تو بے شک positive side نہ لیں یا lane تو کم لیں ایک دو تین کیونکہ اس arrow کا مطلب ہے کہ you can go forever جدر مرضی اس کو extend کرو 3 4 5 6 جدر مرضی ٹھیک ہے 5 minus 6 minus 7 میں آگے نہیں جاتا یہ دیکھیں یہ minus four ہے اس کو آپ نے ایسے کر دائرے سے represent کر گیا تو یہ آپ کا مطلب کام ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو third تھا وہ کیا ہے decimal on a number line یہ ذرا سمجھنے والا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو ڈی سی ٹیک ہے ٹھیک ہے decimals on number line ٹھیک ہے آج آپ کے پاس ہیں decimals decimals کیا ہوتے decimals ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں 0.9 0.1 0.5 1.5 etc ٹھیک ہے جن کے اندر کیا ہو یہ decimal sign ہو decimal point ہو یا یہ اشاریہ ہو ٹھیک ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو number line پہ شو کرتے ہیں کیسے شو کیا جائے گا ٹھیک ہے تو چلی ہم پہلے ذرا میں لکھ لیتا ہوں کہ example کیسے ہو گا اس کا example زیادہ better ہوتی ہے بندے کو سمجھ آجائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک question کیا ہو چاہی ہے question یہ ہو چاہی ہے represent 0.1 0.9 1.3 and 1.5 on number line ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے number line پہ شو کر لی ہے تا کہ concept تھوڑا واضح ہو کہ یہ سار کچھ کر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر لیا اس کا line draw کی ہے اس کو number line shape دیں اس number line بنائیں یہ والا ٹھیک ہے یہ ہم پہ چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہیں جیسے 0.1 ہے تو دیکھیں یہ 0 سے بڑا ہے لیکن 1 سے کم 0.9 0 سے بڑا مددب آگی بھی کچھ ہے لیکن 2 سے کم 1.5 1 سے زیادہ لیکن 2 سے کم ٹھیک ہے تو اس کا مددب ہے کہ ہم 2 تک جا سکتے ہیں مائنس نہیں ہے تو مائنس والا چھوڑ دیں اس کو 0 کہہ دیں 2 کے بعد یہ دو جو میرے پاس box ہیں میری screen پہ ان کیا ہو جائے گا 10 یہ 10 میں اس کو بلکل اپنی position پہ کر دیتا ہوں کیونکہ دوڑا side بھی جا رہا یہ اس کو ہم کہیں 1 ٹھیک ہے پھر 1.1 1.2 1.3 ٹھیک ہے 4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 اور یہ کیا 2 ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 0.1 اور 0.9 دیئے گئے ہیں تو آپ 0 اور 1 کے درمیان جائیں 2 تک جائنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور آپ کو clear ہو کہ 0 سے 1 تک کا distance دیکھیں 1 سے 2 تک دیکھیں وہ سیم ہوگا ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ 1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 اور 0.9 اور اگلے تو وہ ہوتا ہے 1 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہ 0.1 تو 0.1 آپ سے پاس ایکزیمپل کے ساب سے یہ والا بن رہا ہے 0.9 required ہے تو 0.9 یہ دیکھ ہے یہ پوائنٹ ہے اور اس کا جو ریلیٹڈ پوائنٹ ہے وہ بھی highlight کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ آپ کے پاس ہو گیا 0.1 0.9 اب آتے ہیں 1.3 بھی رہتا ہے اور 1.5 بھی رہتا ہے چھلے یہ ہے 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 and 2 ٹھیک ہے تو کیا چاہیے 1.3 اور اس کو آپ نے ایسے ایک سرکل کر دینا ہے 1.3 and 1.5 ٹھیک ہے میں پھر کہوں گا کہ جتنا پوائنٹ کو دور دور رکھ سکتے ہیں فائدہ ہے کیونکہ واضح نظر آئے گا اگر آپ ایک تھنگ سی جگہ پہ کریں گے چھوٹی سی لائن بنائیں گے شاڈ سی لائن تو بڑے مسائل ہوں گے ٹھیک ہے امید ہے یہ آپ سمجھ آگئی ہوگی میں ایک ایک اگزیمپل فردر دیتا ہوں جس میں ہنڈرڈ تک جاتے ہیں ہنڈرڈ تک ٹھیک ہے کیسے دیکھیں represent 0.25 on number line ٹھیک ہے اب یہ دیکھ میں اس کا کیا کرتا ہوں یہ ذرا اس سے ٹرکی ہے اچھا پہلے سب سے پہلے چونکہ number line کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے number line کے علاوہ تو آگے بات ہی نہیں کرنی نا پہلے یہ دیکھیں یہ ہوگیا number line ٹھیک ہے یہ number line اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ جو required result ہے وہ کیسے show ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ کر دیتا ہوں یہ کیسے show ہونا ہے چلیں zero point two five ہے اس کا again مطلب ہے کہ ایک تو یہ positive ہے دوسرا یہ ایک سے کم ہے ٹھیک ہے اور zero سے زیادہ ہے تو zero ہو گیا پھر ایک دو تین چار پانچ پانچ کو اگر میں one point کہہ دیتا ہوں تو ایک دو تین چار پانچ یہ دوسر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں توڑی سی سیٹنگ دوبارہ کرنی پڑی کیا کرنا پڑے گا بد ایک سی کر گ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں میں اس کو ادھر تک لے کے آتا ہوں مزید ضرورت پڑی تو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہو گیا ون ٹو ٹری فور فائل سکس سیون ایک دو تین چھار پانچ یہ ہو گیا جناب ایٹ ون ٹو ٹری فور فائل یہ ہو گیا نائن ون ٹو ٹری فور فائل اور یہ ہو گیا کیا ٹن تو یہ اگر ٹن ہے اس کو میں ایسے کر دوں تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر دوں گا معاملہ حل ہو جائے گا یہ ادھر تک لاؤں گا ٹھیک ہے آہ میں کرتا ہوں اس لیے میں نے پہلے سے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے نا تو پھر جتنا اس کو بڑا بنا سکتے ہیں اتنا فائدہ ہے آپ کو ٹھیک ہے لائن کو زیادہ بنائیں تو اتنا ہی فائدہ ہے کیونکہ چوٹی سی لائن ہوگی تو بڑے مسائل ہیں اچھا جی یہ آپ کے پاس ہو گیا یہ اور یہاں پہ آپ کہیں گے ون یہ آپ کے پاس ون ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں zero point one zero point two zero point three zero point four ٹھیک ہے zero point five zero point six zero point seven eight zero point nine ٹھیک ہو گیا نا سمجھا رہی میرے بات کی تو یہ آپ کے پاس سین ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے zero point two five تو یہ ہو گیا two اور یہ ہو گیا three ان کے درمیان میں تو ایک دو اور ایک دو چھوڑ کے یہ جو ہے نا یہ والا اس کا بھی سینٹر مطلب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر بھی آپ نے پھر دوبارہ دس حصے بنا دیں ٹھیک ہے کیسے یہ دیکھیں ایک دو اچھا یہ ایسے ایک یہ ہو گیا دو پھر یہ ہو گیا تین یہ ہو گیا میں اس کو صرف کلیر کر دوں یہ ہوتا ہے بڑا ایک ٹیکنیکل ٹھیک ہے تین چار پانچ یہ ہو گیا چھے یہ ہو گیا سات یہ ہو گیا آٹھ یہ ہو گیا نو یہ ہو گیا دس بجتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات نو دس ٹھیک ہے اب ذرا غور کے ٹوٹل دس ہونی چاہیے نا اب یہ جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے نا یہ والا پوائنٹ یہ آپ کے پاس ہے زیرو پوائنٹ ٹو اور اس کا فائدر فائر ٹھیک ہو گیا اس کو آپ ڈاٹ کر دیں یا ایسے ہی اس کی اوپر کیا لگا ہے دائرہ تو یہ انڈسٹینڈ ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ یہ ہی مین ٹیکنیکل چیز یہ ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دو پوائنٹس ہیں دو سٹیپس ہیں یا جو دو آپ کے پاس وہ ہیں یا جو مارکس بنی ہوئے ہیں وہ ان کو اپنے حساب سے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے فردر کیسے ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ون تھا اور یہ میرے پاس یہ میرے پاس زیرو تھا اور یہ میرے پاس ون تھا لیکن ان دونوں کی درمیان میں میں نے پہلے تو دس سٹے بنا دی ہے پھر ان دس سٹے میں سے دو سٹوں کی درمیان دوبارہ دس سٹے بنا دی ہے کیوں کیونکہ مجھے یہ چاہیے زیرو پوائنٹ ٹو فائف اس کا مطلب کیا ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹو پلس زیرو پوائنٹ زیرو فائف ٹھیک ہے یہ بھی مجھے چاہیے تھا تو اس کو دوبارہ ٹو کے ساتھ آگے فردر کرنا تھا اس لیے ٹھیک ہے اور یہ ہنڈرڈ پہ بن جاتا ہے تو یہ دس حساب سے نہیں ہوگا یہ سو حساب سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ دیکھیں نا یہ اس کو اگر ہم فریکشن میں لے لیں تو یہ پچیس بٹا سو ہو جاتا ہے ٹوٹی فائف ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹی فائف ہیسے بننے ہنڈڈ اس لکھے ٹوٹی فائف لینے ہیں تو اب آپ دیکھیں اگر اس کے بھی میں دس بنا دوں ایسے یہ دو تین چار پانچ چیز ست اٹھ نو دس ٹھیک ہے پھر یارہ بارہ پھر تیرہ پھر چودہ پھر پندرہ سولہ پھر سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے پھر انیس بیس اور پھر یہ دس تیس پھر چالیس پھر پچاس پھر ساٹھ پھر ستر پھر اسی پھر نوے پھر سو ٹھیک ہے اب یہ ہو گئے بیس اور پانچ اور لینوں تو یہ پچیس ہو گئے ٹھیک ہے تو زیرو پانٹو فائف ایسے آتا ہے اب امید ہے سو میں سے اس سو میں سے ٹوٹل سو اسے ہیں اس میں سے ہم نے پچیس لینے تو وہ ہم نے اس طرح کر لیا ٹھیک ہے آئی ہوپ یہ آپ سب کو کلیر ہوگا کسی بھی سٹوڈنٹ کو کسی بھی فرینڈ کو کوئی ایشو ہے تو کومنٹ میں آپ پوچھیں میں نہیں تو کوئی اور ہیلپ کر دے گا ایسے ہی ہم ایک دوسری کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینکیو ویری مچ نیکس جو ہے وہ انشاءاللہ